بہت شکریہ جی کشمیر کراون دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین جہاں آپ جانتے ہیں کہ جمع کشمیر میں خودکشی کے واقعات میں بتدریج اضافہ اور اس وقت کی خبر نکل کے سامنے آرہی ہے جنوبی کشمیر کے شوپیان کے بٹپورا علاقے سے جہاں پر ایک پینتالیس سالہ شخص کو اپنے گھر میں لٹکا ہوا پایا گیا ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ ایک نیوز جیجنسی کشمیر شکرول کے مطابق اور ذرائع کی جانب سے جو کنفرمیشن ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جنوبی کشمیر کے شوپیان کے ایک بٹپورا گاؤں میں ایک پینتالیس سالہ شخص اپنے ہی گھر میں لٹکا ہوا پایا گیا ہے جو ہی اپنے گھر میں لٹکا ہوا پایا گیا تو گھر والوں کی جانب سے اسے کوشش کی گئی نزدی کی ہسپیٹل پہنچانے کی لیکن وہاں پہنچاتے پہنچاتے اس نے دم توڑ دیا ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ جنوبی کشمیر کے شوپیان کا بٹپورا علاقہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر ایک پینتالیس سالہ شخص جو ہے وہ مردہ پایا گیا ہے یعنی اپنے ہی گھر میں لٹکا ہوا پایا گیا ہے اگرچہ کوشش کی گئی تھی اسے ہسپیٹل پہنچانے کی لیکن ہسپیٹل پہنچاتے پہنچاتے اس نے دم توڑ دیا ہے ذرائع کی جانب سے اس کی شناکت ارشاد احمدوانی ولد مرہوم آمد یوسف وانی کے طور پر ہوئی ہے جو کی بٹپورا شوپیان کا رہنا والا بتایا جا رہا ہے اور اس نے اپنے ہی گھر میں خود کو فانسی لگا دی تھی تاہم پولیس کی جانب سے اس معاملے کو لے کر تحقیقاتی عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے پوری تحقیقاتی عمل جو ہے پولیس کی جانب سے اپنے طریقے سے شروع کر دیا گیا ہے فیلال کے لیے جو کشمیر میں لگاتا اور خودکشیوں کے واقعات میں جس طرح ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھے اور آج ایک بار پھر خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہوا جب جنوبی کشمیر کے شوپیان کے بٹ پورا لاکھ میں ایک پینتالیس سالہ شخص جس کا نام ارشاد آمدوانی بتایا جا رہا ہے اپنے ہی گھر میں لٹکا ہوا پایا گیا تاہم کوشش تو کی گئی تھی لوگوں کی جانب سے گھر والوں کی جانب سے اسے ہاسپیل پہنچانے کی لیکن آخرکار اس نے دم توڑ دیا ہے خبر جنوبی کشمیر کے شوپیان کی ہے بٹ پورے کی ہے جہاں پر ایک شخص ایک پینتالیس سالہ شخص اپنے ہی گھر میں لٹکا ہوا پایا گیا ہے اور اس نے دم توڑ دیا ہے مزید اپلیٹس کے لئے اب انہیں رہے گا کشمیر کرون کے ساتھ اللہ آپ سب کا ہم یو ناس